ہے خوش نصیب لاؤگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکبیر دیکھی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افزلهم وخاتم النبی محمد الامین وعلا آله وصحبه يجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال اللہ تعالی رجس رجس من عمل الشیطان وقال اللہ تبارک ودعالا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْبَرْهُمَا وَلَا تَنْبَرْهُمَا سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالِ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَزُوا وَلَا تَدَابَهُوا وَبْغُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا وَقَالَ النَّبِيُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ هَذَا الْكِتَابِ يَقْوَامًا أَوْ كَمَا قَالَ مُزَّمِّلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ آج جو کہ قرآنِ کریم کے اعتبار سے اور احادیثِ مُبَارَكَ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں اشارے ملے ہیں جا بجا فرمانِ رسول میں کہ نِسْبٌ من شعبان نِسْبُ لَيْلَدٍ من شعبان کہ شعبان کا آدھا مہینہ جب گزر جاتا ہے جو ایک رات آتی ہے ہم نے اس رات کا نام علماء سے شبِ براء اجسر رکھا ہے لیکن واضح رہے احادیثِ مُبَارَكَ میں کئی اس نام کو تلاش کرنا چاہو تو نہیں ہوسی اس رات کے انوارات اور ربِ ذلجلال کی شانِ ستاری اور صفتِ رحمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مطمحِ نظر رکھتے ہوئے فقہانِ اور محجزین اور علماء نے اس رات کو شبِ براء کے نام قرار جو آیتِ کریمہ مختلف جب وہوں سے کلام اللہ کی آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی اور جو احادیثِ مُبَارَكَ پڑھی گئی اس کا تعالیب بہت گہرا ہے اس رات سے ہم نے سن رکھا ہے بارہاں سنتے رہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں ربِ ذلجلال آسمانِ دنیا پر دشریق لاتے ہیں اور کہتے ہیں حَلْمِ مُسْتَغْفِرِنْ کیا کوئی ہے ہم سے توبہ طلب کرنے والا کوئی استغفار کرنے والا ہے کوئی اپنے گناہوں کے اور اپنے کالے کرتوٹوں کے اور اپنے جرائیم کے جو چھٹے پڑے ہوئے ہیں جو تمہارے عامال نامے میں غلط چیزیں ہیں اسے مٹانے کا کوئی طلبگار ہے دوسرا سوال ربِ ذلجلال کی طرف سے کیا جاتا ہے حَلْمِ مُسْتَرْزِنِ کیا کوئی روزی کو تلاش کرنے والا ہے ہم جو ہے ریاست اور سلطنت تقسیم کرتے ہیں وَائِ حَلَاقَتْ اور حَائِ بَرْبَادِي جس وقت اللہ رب العزت آسمانِ دنیا پر آکر استغفار کا اور روزی کے طلب کرنے کا بندوں سے اعلان کرتے ہیں اور بندوں کو روزی کے طلب کرنے پر اور اپنے گناہوں کی معافی کے مانگنے پر اُبھارتے ہیں اس وقت ہم مٹھی نین سو رہے ہوتے ہیں یہ تو پورے سال کا معامل رہا خصوصاً اس رات میں مغرب ہی کی نماز کے بعد اللہ رب العزت آسمانِ دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور جب تک رات تک نہیں ہوتی اپنے بندوں کی تمام ترحاجات کو سنتے ہیں اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کتنے بڑے رحمان ہیں اس کو سمجھنے کے لئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ایک واقعے کو سننا پڑے گا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ایک بچے کو پایا جو اس کی ماں سے جلا ہو جائے صحابہِ کرام سے کہہ کر اعلان کروایا تاجدارِ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جاری کیا جاوے کہ یہ کس کا بچہ ہے معلوم ہو رہا ہے یہ اس کی ماں سے الگ ہو چکا ہے جدا ہو چکا ہے اعلان کیا گیا ہے جیسے ہی اعلان ہوا دور سے ایک عورت نظر آئی اپنے بچے کو دلاش کرتی ہوئی بڑی گھورائی بڑی بیچے سرکار نے اسے بچہ سپرک کیا بچے بسینے سے لگایا اور عرب کی گرمی مشہور ہے جو ہے دھوپ اور گرمی اپنے شباب پر تھی اسی عالم میں اس ماں نے یہ نہیں سوچا کہ بہت گرمی ہے بہت جو ہے کلائیمیٹ کے اندر گرماوا ہے تو میں گھر لے جا کر اپنے بچے کی حاجت کو پورا کروں کچھ نہیں دیکھا نہ آو دیکھا نہ داؤ دیکھا اسی گرمی کے اندر اپنے آپ کے اندر بچے کو سمیٹ لیا بچے کو چھپا لیا سایہ فغن ہو گئی اور بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر دھول پلانے لگی گرمی اپنا کام کر رہی ہے اور ماں کی شکت اپنا کام کر رہی ہے اور سرکار کا تو کام ہی ہے نا اپنے اصحاب کو ہر بات میں تعلیم دینا کیوں سرکار خود فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَانِ مُعَلِّم بنا کر بھیجے گئے اللہ کیا توجہ دلا ہے دیکھئے ایک ماں بیٹے کی اتنی جدائی پر گرمی نہیں دیکھ رہی ہے نہ آو دیکھ رہی ہے نہ داؤ دیکھ رہی ہے کتنی مہربان ہیں کتنی اپنے بچے کے اوپر شکت کا معاملہ کر رہی ہے اللہ تو شکت ارماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ تو اس ماں کے مقابلے میں کئی زیادہ مہربان ہیں کیا ہم اس کے دربار پر آہوزاری اور انکساری کرے اور گڑ گڑائے تو ہماری مغفرت نہیں ہوسکی ہے اللہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں معاف کرنے کی لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں ہمیں تو مانگنا تک نہیں آتی شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ امیر المومدین فی الحدیث کا لقب دیئے ہیں ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک بزرگ ہے روزانہ رات میں بند کمرے میں جس وقت لوگ نرم نرم گدوں پر میتھی نین سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ اے اللہ معاف کر لے اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا در گزر کا معاملہ آواز آتی کچھ قبول نہیں ہے پھر دوسری رات ہی معاملہ پھر آواز آتی کچھ قبول نہیں ہے ایک دن اس بزرگ کے کسی مرید نے سوئے کہ حضرت کو اتنی آواز آ رہی ہے کچھ قبول نہیں کچھ قبول نہیں بڑے عدب سے عرض کیا حضرت کیا جو میں سن رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں کہا جی ہاں سن رہا ہوں تو جب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ قبول نہیں کچھ قبول نہیں اس کے باوجود آپ روزانہ اتنی سعوبتیں اور اتنی مسکتیں برداشت کہتے ہیں زارو قطار آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسوں اور کہنے لگے بتائیے اس کے علاوہ اور کوئی در ہے جہاں جاں کر میں اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر سکتا ہوں اور معاف کر سکتا ہے اگر کوئی میری توبہ ایسا کوئی دربار ہے تو مجھے بتائیے کہا جاؤں وہ کہتے کہتے تھک جائے گا کہ قبول نہیں میں مانتے مانتے نہیں ٹھکوں گا بس یہی سننا تھا اور رحمتِ خداوندی کو جوش آیا اور پھر جو ہے وہاں سے آواز آئی اگرچہ تجھ میں یہ ہنر تو نہیں کہ تیری توبہ قبول کی جاوے لیکن تجھے ڈر اس بات کا ہے کہ قبول صرف کرے گا تو ربِ ذل جلال کرے گا تیری توبہ کو جا تیرے اندر کوئی بات نہیں اس کے باوجود آج ہم تیری معافی کا اعلان کرتا ہے یہ بہانہ نہیں ہی دور کیا ہے اللہ تو معاف کرنے کے بہانے دیتے ہیں یہ جو رات عطا کی گئی بڑے دن اور بڑی راتیں لاکر گویا اللہ رب العزت زانیوں کو جو ہے جھوٹوں کو چغل خوروں کو بے نمازیوں کو روزہ نہ رکھنے والوں کو زکاة نہ دینے والوں کو حج نہ کرنے والوں کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو سود کھانے والوں کو ویاج لینے والوں کو ایک موقع دے رہے ہیں اپنے سلو لگانے کا اللہ رب العزت معاف کرنا چاہتا ہے فریشتوں کی اللہ رب العزت سے ایک عرض سناوں دنوں فریشتوں دیکھتے ہیں کہ بندہ توبہ کرتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے لکھ لو منی سے معاف کرنا پھر توبہ توڑتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر اللہ روناتِ منا سے معاف کرنا گریہی ماہول ایک دن فریشتوں نے کہا اللہ یہ بار بار توبہ توڑتا ہے بار بار توبہ توڑتا ہے آپ معاف فرماتے رکھتے ہیں تو کہا ہم دو معاف کرنے ہی کیلئے بیٹھ رہے ہیں آسمان اور زمین کے مابین جبنی خلا ہے اگر تمام خلا کو پر کر دے ایک ایک شخص گناہ کر کر کے اور اللہ کی نا فرمانی کر کر کے اور سچے دل سے اللہ سے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے ہائندہ سے اس قسم کے گناہ نہ کرنے کا اور تیری نا فرمانی نہ کرنے کا پکاہ کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں فریشتوں سے ابھی اس کی آنکھ سے آسو اس کے رخصار تک نہیں آتا ہم اس کی مغفرت کے اور اس کی معافی کے فیصلے کریں یہ تو اللہ رب العزت کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے وہ تو معاف کرنے بیٹھا ہے لیکن ہماری کو ہوتا ہے ہم معاف کروانا نہیں چاہتی بہرحل اللہ کی دوسری نینانوے رحمتیں ہیں ایک رحمت تو آج کی رات میں نازل ہوگی اور اس کا اثر کیا ہے بتاؤں اللہ نے کہا کہ آج کی رات ہم اپنے بندوں کو معاف کریں تو اللہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر رہے ہیں اس کی رحمتِ کاملہ کے نزول کا اثر یہ ہے کہ آج سارے عالم کے انسان جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرتے ہیں آج تو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا سما بنا ہوا ہے جو صرف ایک رحمت کی جھلک اللہ نے دکھلائی اور سارا زمانہ ایک دوسرے سے معافی کر رہا ہے اور دلوں کی سفائی کی جو ہے درخواست کر رہا ہے سوچئے روزِ محشر نینانوے رحمتوں کا جب نزول ہوگا اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے اپنے زبردست عرش پر براجمان ہوں گے اس وقت رب ذر جلال کی رحمتوں کا عالم کیا ہے لیکن ان تمام رحمتوں کو سنتے سنتے ہم کبھی کبھی یہ سمجھنے لگتے ہیں گناہ کر کے کہ اللہ تغبار ہے اللہ تو رحمان ہے تو یاد رکھو شدید العقاب ہے جبار بھی ہے اور تغہار بھی ہے ایمان کس کا نام ہے؟ مل ایمان ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجع ایمان ہے امیدی اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ہے اسی کا نام تو ایمان ہے اللہ کے ستار و غفار ہونے کے عقیدے کے ساتھ ساتھ جبار اور علیم بیداد صدور اور شدید العقاب کے ہونے کا بھی حقید ہوں بہرحال حرز یہ کر رہا تھا کہ اس رات کو علماء نے شبہ برات قرار دیا اس رات کے متعلق جد خرابیاں ہیں اور اس رات کے اندر کیا کام کرنے ہیں احادیث مبارکہ اور کلام اللہ کی روشنی میں اسے حرز کرتا چاہتا ہے سب سے پہلے تو اس رات کے اندر قبرستان جانے کا معمول ہے تو یاد رکھیں اس رات میں خصوصا اس رات میں قبرستان جانے کی کوئی حقیقت نہیں ابھی آ رہے تھے راستے میں تقاضی صاحب نے سنایا کہ مالے گاؤں کے اندر ایک آئیشہ پور کے اندر ایک ایشیا کا سب سے پڑا قبرستان ہے وہاں باقاعدہ فوکس لگائے جاتے ہیں جو میں رنگ و روگن کر کے لائٹنگ کی جاتی کہ آج کی رات لوگ آئیں تو بھائی صرف اسی رات پورا سال مردوں کو بھول گئے ہیں نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں البتہ اگر کسی کا معمول ہے کہ وہ ہر پیر کے دن یا ہر جمعہ کے دن قبرستان جاتا ہے اور یہ جمعہ کا دن اس کے معمولات نہ آ گیا تو وہ گیا تو اس میں کوئی مزائق نہیں لیکن خاص تاقیق سے اور احتمام سے اس رات میں قبرستان جانا اس کا کوئی تذکرہ سرکار کی زندگی سے نہیں دوسری بات ہے اس دن کے روزے کا کیا مسئلہ ہے یاد رکھیں ایامِ بیس کے روزے ہیں یہ رکھنے کی تاقیق احادی سے مبارکہ میں کی گئے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ اب کسی کا معمول ہے کہ ہر ماہ میں ایامِ بیس کی آمد پر وہ روزے رکھتا ہے لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بدلاؤں احادیث سے پتا چلا مضامینِ احادیث میں شرہِ احادیث نے بڑی واضح انداز میں اس حدیث کی تشریح کی کہ کبھی کبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ ہی بھی ہے اور کبھی کبھی اتنے روزے رکھتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ شعبان میں کہ پتا چلتا کہ رمضان تک ایک بھی روزہ چھوڑیں گے یا نہیں یہ کبھی رکھنا اور کبھی چھوڑنا یہ اس بات کا پیغام ہے تاجدارِ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ ان روزوں کو کہیں میری امت اور میرے بعد آنے والے لوگ جو میری امت میں ہیں ضروری نہ سمجھ رہے ہیں آج ہم نے اس روزے کو ضروری سمجھ رہے ہیں اچھا ہے روزہ رکھنا چاہاں لیکن ضروری اور بڑا اہد امام کہ نہیں اگر یہ روزہ نہیں رکھا تو نہیں چلے گا تو یہ بھی صاف طور پر بتلا دا چلو اس کی بھی کوئی حقیقت ہے کوئی زور زبردستی بھی ایک رکھنا چاہے تک بھی رکھ سکتے ہیں دو رکھنا چاہے تین رکھنا چاہے یہاں تک کہ پورے شابان کے روزے رکھنا چاہے تک بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک روزہ بھی نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھے تو اس کے اندر اسی کوئی پکڑ نہیں اور اس پر کوئی ملابہ اور خاص طور پر اس رات میں دیگیں چلائی جاتی ہیں کیا تو وہیں کھیچڑے کی دیگ چلائی گئی کیا تو حلوہ پوری بنائی گئی کیا تو خیر بنائی گئی بھائی 364 دن نہیں ملے خیر بکانے کے لئے کھچڑے کے نوالے ٹھوسنے کے لئے دوسرے 374 دن کہاں چلے گئے بس اسی رات میں صاحب کی لیلت ایمانی کو جو شاتا ہے کیا تو بھائی آج تو بندرہ شابان کی رات آج تو دیکھ چڑھانی اس کو ایمان کا اور شریعت کا حصہ سمجھنا لگتے بیدات اسی کا نام ہے سرکار کے لائے ہوئے دین میں کسی نئی چیز کی ایجاد کرنا اس کا نام بگا جو چیز دین محمد میں نہیں بتلائی اس پر تم عمل کرو اور اس کو ضروری سمجھو اسی کا نام تو بیدات بھی نفسی کھانا کھلانا پکا ہوا کھانا کھلانا اس کے بڑے وضائر علماء نے بیان کیا حادث میں بھی اس کے مضامین ملتے لیکن خصوصاً اس رات کے اندر کے نہیں آج تو حلوہ پوری کھلانی ہے سارے سابری نظر والوں کو سارے ٹینہ مینڈ والوں کو تیسری کوئی نہیں اور اس رات میں بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی اللہ کی اتنی جو ہے صفت رحمانی کو اور صفت غفاری کو جوش ہے اس کے باوجود ایسے تین لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں کیا نمبر ایو آیت کریمہ پڑی گئی تھی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَيُّ شَرَقَ بِ اللہ رب العزت شرک کرنے والا کو معاق نہیں فرما وَيَغْفِرُ مَادُو نَزَارِ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کو چاہے گا تو معاق فرما دے گا ایلتی میٹم اور فائنل سٹیمپ مارنے کا کام اللہ کا ہے ہو سکتا ہے چھوٹے گناہ پر پکڑ کر لے اور بڑے گناہ کو جو ہے معاق فرما دے بڑے گناہ پر پکڑ کر لے سوڑے گناہ کو معاق فرما دے اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے بولے لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت معاق نہیں فرمائیں گے اور اس رات میں ان بدترین اور بدبخت شخصیات میں ایک شخص یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اعتراض میں کہ بھئی کافرین اور مشرقین کہاں اللہ سے حساب میں توبہ کرتے ارے وہ تو سراحتاں گفر کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا اور رسول کا مدوالا بتلانے کے باوجود کہتے ہیں اے خواجہ غریل نواز دے دے اے قبر میں سونے والے ہم پر رحم کر دے اے علیہ دے دے اے عثمان دے دے یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوا تو کیا ہو ایسے شخص کی اللہ رب العزت کی سرارت میں حفظ نہیں کرتے ہیں بزرگوں کے وسیلے سے بانگا جا سکتا ہے اے اللہ میں اس درگاہ پر اس نظار پر کھڑا ہوں اور یہاں پر تیرا پیارا بندہ لیٹا ہوا ہے میں بھی تجھ سے بانگتا ہوں اور تجھے یہ تیرے پیارے بندے کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واجتہ دیتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے میرا یہ کام بنا دے اس کی گنجائی شوئے ارے واضح ہوا کہ نہیں خبروں پر جانا اور مزاروں پر جانے سے انکار نہیں لیکن وہاں جا کر شریعت کی پریمائیسیز کے اندر اور شریعت کی باؤنڈریز کے اندر اور حدود شریعت محمدیہ کو تجاوز نہیں کرنی جا سکتے بھی جانا چاہیے دوسری بات وہ دوسرا بدبخت انسان جس کی سراج میں مغفرت نہیں ہوتی والدین کا نا فرما قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ہم کہتے ہیں نا اُفْ اُفْ تک مت کہنا میں نے جو کہہ دیا یہ حرف آخر تو قرآن میں اللہ نے یہی کہا تمہارے ماں باپ چاہے تمہارے اوپر ظلم بگرے تمہارے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو تم پر ان کا عضب اور احضرام لازم اگرچہ تم ان کی یہ بات نہ مانو وہ کہے کہ عبادت مت کر اس لیے کہ یہ تو ذابطہ بیان ہو گیا ہے فرمایے لَا تَعَدَلِ مَخْلُوقٍ فِي مَعَصِيَتِ الْخَالِقِ کسی مخلوق کی اتعاد نہیں کی جائے گی اس چیز میں جس میں رب ذل جلال ناراض اس لیے بارہ ہاں سناتا رہتا ہوں سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مدے نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کے کر دو یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے یہ بہت عام بیماری ہے لوگ کیا کہیں خیر پوری نہیں بنائے تو لوگ کیا کہیں پڑوں سے کیا کہیں گے آج بڑی راتیں یہ کیا لائٹنگ میرے نیا کلب نہیں ہوا خیر بیڈیاں نہیں کونڈے نہیں ہوا ہے لوگ خوش بھی کہتے ہیں اللہ کیا کہے گا ہمارا جو ہے مطمئن نظر یہ ہو کہ رب ذل جلال کیا کہے گا اس لیے کہ ساری کائنات مل کر تمہیں زلیل اور رسوہ کرنے پر آ جاوے لیکن اللہ کے یہاں تمہیں عزت اور بلندی کے مقامات دینا تے ہو گیا ہے کسی انسان کی ساری دنیا کی اتنی مجال اور ضرورت نہیں کہ تمہیں زلیل کر سکے اسی کے براکس اگر اللہ تمہیں عزت دینے پر اور اللہ تمہیں عزت دینے پر آ جاوے اور زلیل کرنے پر آ جاوے اس کا الڈا کر دو اللہ نے عزت دی تو سارا زمانہ زلیل نہیں کر سکتا اور اللہ نے زلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا سارا زمانہ مل کر عزت نہیں ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَعَ وَتُذِلُّ مَنْتَشَعَ بِعَدِكَ الْخَيْرِ بہتحال بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی ہے عرض یہ کر رہا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قُوْمُ دوسرا بدبخت انسان وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ تمام لوگوں کو گنوانے سے پہلے شمار کروانے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کرتا چل رہا ہم تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں ہاں اگر اس رات میں شرک کرنے والا ماباب کی نافرمانی کرنے والا سچی اور پکھی روبا کر لے اللہ کو کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں دھیراؤں گا اور ماباب سے جا کر معافی مانگی اور ماباب کا کیسا نافرمان مراد ہے یہاں بر کبھی کبھی اگر ہو گیا اور اس نے معافی دلا بھی کر لی ایسا شخص مراد نہیں ہے ایسا ماباب کا نافرمان مراد ہے کہ اس کے ماباب کے سامنے اگر اس کی اولاد کا ذکر کیا جاوے ماباب کی آنکھوں سے زاروں قطار آسو جاری ہو جائے اور ماباب کا دل اور ماباب کا سینہ اس کے کرتوتوں سے اور اس کے دیئے ہوئے زخم سے غم وغن ہو جائے اور غموں سے ماباب کا سینہ بھر جائے ایسی نافرمان اور ایسی ناکار اولاد مراد ہے یاد رکھو اس رات میں اگر تم نے اپنی ماں کو پریشان کیا اپنے باپ کو زلیل کیا رسوہ کیا اپنے باپ کو ہمیشہ رولایا اپنی ماں کے آسووں کی قدر نہیں کی رب ذل جلال تمہیں وہاں تک معاف نہیں کر سکتا جہاں تک اللہ رب العزت تمہیں معاف نہ کر جہاں تک تمہارے ماں باپ تمہیں معاف نہ کر اس لئے اس رات میں اگر کوئی ہے ایسا جس نے اپنے ماں باپ کو بہت تکلیف ہے اور صعوبتیں پہنچائیے جو ہے اپنے ماں باپ کو بہت پریشان کیا ہے ماں بھی مانگ لے پیروں میں گر جائے گر گڑا لے اور کہے چاہے تو آپ مجھے جودیاں مار مار کر میرا چہرہ لہو لہان کر دے لیکن آج کی رات میں مجھے معاف کر دے کیا کہ اللہ کی رحمت کاملہ سے میں محروم نہ ہو جاؤں اللہ جو معاف فرمانے والے ہیں اللہ آج جو ہے بازار توبہ کے اندر توبہ تقسیم کر رہے ہیں اور اگر میں لینے جاؤں تو کئی دھدکار نہ دیا جاؤں اس بنا پر آج مجھے معاف کر دیا جاؤں تو آپ کا احسان ہوگا ماں باپ کا دل بڑا لئین ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے آپ جھو گئے اللہ کی ذات سے قوی امید آپ کے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہمیں معاف کر رہا تیسرا بدبخت انسان جس کی اس رات میں محفیلت نہیں ہوتی اس کو قرآن نے بھی بیانی کیا شرابی کسی بھی پرسم کا نشا کرنے والا شخص اس کی بھی اس رات میں محفیلت نہیں ہوتی پھر وہی وزار اگر پکی توبہ کر لی آئندہ شراب نہیں بھی ہوں گا آئندہ جو ہے ڈرگز نہیں کھیچوں گا آئندہ جو ہے گانجے کو نہیں کھیچوں گا آئندہ جو ہے مختلف جو جو چیزیں ہیں براؤن شگر وغیرہ اس کا سیور نہیں کروں گا تو تو اللہ معاف کرے لیکن یہ کہ آج ماں بھی مانگ لو پھر گلوئی اٹے پر جا کر باتلی مار لیں گے آج ماں بھی مانگ لو گلوئی اٹے پر جا کر جو ہے تھوڑی چھمکا لیں گے تو پھر ایسے شخص کی محفیلت کی کوئی بھی جائے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی اور ماں بھی مانگی تو معاف ہے ورنہ یہ ان بدبختوں میں شامل ہو جائے گا جن کے متعلق کہا گیا کہ ایسے شخصی محفیلت نہیں ہوتی جو کسی نشے کا عادی ہو اور اللہ کے حکم کو اور سرکار کے طریق کو وہ پامال کرنے والا چوتھا بردبخت انسان جو حسد کینا عداوت رکھتا ہوں اپنے دل میں حسد کس کو کہتے ہیں حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے ہمارے پاس وہ چیز آ جائے ایسی تو کوئی نیت نہیں ہے لیکن بے وجہ کسی کے پیچھے پر جانا بلا وجہ کسی کی توہ میں لگ جانا کسی کا پیشہ کرتے رہنا اور اس کو وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملے نقصان پہنچانا اور یہ نیت رکھنا مجھے اس کے پاس جو نعمت ہے ملے نہ ملے اس کے پاس ختم ہو جائے اس کا نام حسد ہوتا ہے اور یہ ہے بہت عام بیمار کیا عداوت کسی سے کچھ کیا ہوگی چھوٹی سی بلتی زندگی پر اس کی تذکیر اور اس کا جب ورد کرتے رہتے ہیں اس نے حسد کیا اس نے حسد کیا یہ رات ہے اپنے دل کو حسد سے کینا سے عداوت سے بات کرو چار لوگوں ہیں پانچوہ وہ شخص جو متکبر ہے تکبر کرنے والا ہے ایسے شخص کی بھی اس رات میں مقبرت نہیں ہوتی ایسے شخص کو بھی معاق نہیں دیا جاتا ہے اس رات اس لیے کہ المتکبر یہ تو اللہ کی سکتا ہے تکبر تو اللہ کو زید دیتا ہے اللہ کو شعبہ دیتا ہے تکبر تو اس لیے کہ وہی تو کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّاہِ الْوَاحِدِ الْقَرْحَابِ آج ہے کسی کی بادشاہت ہے اگر کسی کی سلطنت تو آ جائے نا ہمارے سامنے اس دن کوئی اللہ کے سامنے نہیں آئے گا صاف اعلان کیا جائے گا پھر اللہ خود ہی جواب نایت فرمائے گے لِلَّاہِ الْوَاحِدِ الْقَرْحَابِ آج تو یقتہ بڑے زبردست غصے والے اور زبردست جو ہے پکر کرنے والے کی سلطنت اور بادشاہت بتائیے اسے ہم کیا کریں ایسے موتے اللہ رب العزت غنایت فرماتے رہتے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے چاہیے بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رات کی ایک اور خرابی کو بیان کرو اس رات کے اندر ایک جمع غفیر اور ایک مجمع جمع ہوتا ہے مساجد کے اندر اور ٹولے بن بن کے اور گروپ اور گروہ بن بن کے عبادتیں کرتے ہیں اس رات میں مساجد میں جمع ہونے کی کوئی حقیقت نہیں اس رات میں جو عبادت کا حکم ہے اور اللہ سے جو لو لگانی ہے تو سب سے پہلے دنیاوی مثال کو سن لیتا ہے مثال کے طور پر دو لوگ ہیں ان میں ان بن ہیں کسی وجہ سے دونوں کی نہیں بن پر اب لوگوں نے سمجھایا کہ آپ سی معاملات کو سوار لو بھائی تو سب سے پہلے کیا بات ہوتی ہے ٹھیک ہے پٹاوٹ کے لیے سمادھان کے لیے ہم تیار ہیں لیکن کہاں کرنی ہے پٹاوٹ ہم کہیں نہیں کلت نہیں کوئی پرائیویٹ جگہ پر کرنی ہے اور وہاں پر خاص لوگ ہونے چاہیے اس کے دو لوگ اور میرے دو لوگ اور جو پٹاوٹ ہوگی وہ ہم چھے کے بیگ میں رہے گی اس کے دو لوگ میرے دو لوگ اور ہم دو کے بیج میں باہر جا کر اس کی تشیر نہیں کرنی جب دنیا بھی معاملات اور دنیا کے معاملوں کی پٹاوٹ ہم پرائیویسی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم رب زلجلال کے مجری میں اللہ کے ساتھ پٹاوٹ لوگوں کے سامنے کرنی کی کیا ضرورت پرائیویسی میں جاؤ اپنے گھروں کے اندر اللہ سے لو لگاؤ کبھی لو لگانے میں آنسو نکل آیا اور مسجد کے اندر اللہ معافی کرنے والے تھے اور ہماری آنکھ کھل گئی اور دیکھا حاجی صاحب مجھے دیکھ رہے تھا دو آنسو زیادہ نکل آئیں گے وہ ایک آنسو پہلے جو سونے کا نکلا تھا اور بعد میں دو آنسو جو پتل کے تھے وہ اس ایک سونے کے آنسو کو بھی خراب کر کے رکھ دیں گے حاجی صاحب دیکھ رہے دو آنسو زیادہ نکلنے چاہئے ہم نے نماز باندھی اس رات میں نہ پھلے پڑھ رہے ہیں محلے والے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بڑا آدمی آ گیا ہے ہم نے اپنے قیام کو چھول دے دیا ہم نے اپنے سجدے لمبے کر دیا رکو لمبے کر دیا کرنے کو تو عبادت کر رہے ہیں لیکن اسی عبادت کا کوئی فائدہ دائیں اس لیے اس رات میں گوشہ نشی ہو جائے کنارہ کش ہو جائے اور اکیلے میں اپنے گھروں کے اندر جو ہے اللہ سے لو لگائے آہوزاری کرے انکساری کرے خلاصہ یہ ہے کہنے کا حاصل یہ کہ اس رات میں مساجد میں جمع ہونے کی کوئی حقیقت نہیں اور کہیں اس کا ذکر نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں کیوں کہی جا رہی ہیں یہ تمام چیزیں کیوں بدلائی جاتی ہیں اس لیے کہ ایک تلک حقیقت ہے جس کا نام ہے حضرت موت حضرت موت کے ساتھ سب کو ملاقات کر رہی ہیں کہوں موت کیا چیز ہے اس رات میں موت کو بھی یاد کرنا چاہیے اس لیے کہ جب بڑے بڑے سائنس دانوں سے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا گیا ارے بھائی ابھی تک آپ نے ایسا کوئی جو ہے سادھن بنایا ایسا کوئی اوزار بنایا کہ جس سے ہمیں موت نہیں آؤں خاموش ہوئے ڈاکٹروں سے پوچھا گیا ارے بھائی ایسی کوئی میڈی سین ایسی کوئی گولی ٹکڑی بنائی ہے کہ جس سے حضرت ملک الموت دور سے ہی ہم کو دیکھ کر بھاگ جا گیا ارے امروز جل بنایا ہے امروز جل کیا کہا ڈاکٹروں نے نہیں زبانیں موت کی حقیقت کو تصریم کرنے پر مجبور ہے اور ایک گروہ ہے وہ بیچارے دنیا کے نقشوں کے اندر کئی نہ کئی ٹاپو تلاش کرتے رہے تھے یہاں ہم نے اس ٹاپو کو دھونڈا وہاں اس ٹاپو کو دھونڈا اللہ نے نے ٹاپو بنائی رکھے دھونڈے رہے تھے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے جتنے ٹاپو تلاش کیے ایسا کوئی آئیلینڈ اور ایسا کوئی ٹاپو جہاں حضرت ملک الموت نشیب نہیں لاتے ہیں اب زبانوں پر تعلیٰ لکھتے ہیں موت ایک تلخ حقیقت ہے جس تلخ حقیقت سے حریت کو گزرنا ہے اور اس تلخ حقیقت سے حریت کو گزرنا ہے اسی وجہ سے اللہ گاہے گاہے ایسے موقع انعیت فرماتے رہتے ہیں جس کے اندر بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر دے اور موت کو بڑے اچھی انداز میں بیان کیا ہے کسی عربی شاہر میں کیا کہتا ہے یا صاحب القصر المعلا سدود فنو عن قریب فی الدرابی اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اے مخملی بستروں پر سونے والے اے آرائش اور آسائش کی انتہا کو پہنچنے والے انکریب تجھے مٹی والے گھر میں جرسو میں والے گھر میں اندھیرے والے گھر میں خوف والے گھر میں جانا ہے اور مٹی کے بستر پر سونا ہے بچے کی پیدائی جوئی ماں باپ بہت خوش ہے خوشیاں منا رہے مٹھائییں تقسیم کر رہے اس وقت یاد رکھنا چاہیئے پکارنے والے کی پکار کو ایک فرشتہ پکارتا ہے کیا کہتا ہے لہو ملکو یونا دو کل یوم لدو للموتی وبنو ل الخرابی ایک بکارنے والا پکارتا ہے آنے والے مہمان کا چھے سے خیال رکھنا اسے جھولا جھولانا اسے پالنے میں سلانا جتنی اس کی پرورش کر شکو پرورش کرنا یاد رکھنا اس کا انجام ایک دن قبر کا گڑا ہے دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقی زندگی سمجھ رکھا ہے کیا کہتا ہے شاعر قلیل ان عمرنا قیداری دنیا ومرجعنا الہ بید الدرابی بہت کم زندگی اس دار پانی میں رب زلجلال نے دیئے اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے اور اس طرف لوٹنے کے لیے فرمایا وہ مرجعنا الہ بید الدرابی اسی اندھیرے والے اسی مٹیالے گھر میں جرسو میں والے گھر میں جانا ہے ہمارے آمال ہماری قبروں کو جنت کا باگ بھی بنا سکتے ہیں ہماری بدعامالیا اسے جہنم کا گلا بھی بنا سکتی ہیں یہ ہے موت ہم نے آج موت کو بہت لائٹ لیا ہے ہم مال اور زر کے پیشے دوڑ رہے ہوں اب یہ دیکھو بکڑ مت لینا کہ مولانا سونے چاندی سے اور مال کمانے سے منا کرتے ہیں اس پر بھی کچھ کہیں کچھ نہیں موسیقا ایجے سبرتنے سزد دنیا دو سبر چوداری زن عمل ماہدون چیست دنیا از خدا غافل بدل لیکم آشو نقراؤ فرزن دزل یہ وہی مظلوم فارسی ہے جس کو ہم نے دفن کر رکھا ہے اور جس میں ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی مظلوم اردو ہے جس کا ہم نے جنازہ نکال رکھا ہے فارسی میں شاید کہتا ہے مال اور ذرفی نفس ہی کمانا بری بات نہیں عثمان غنی کے خزانے کو کون پہنچ سکتا ہے صحابہ اکرام کے پاس کیا مال تھا ہم پہنچ بھی نہیں سکتے تصور نہیں کر سکتے ابتالرحمن اپنے عوف کے مال پہ لیکن ان کے پاس جو مال تھا ان کے پاس تھا ان کے دلوں میں نہیں تھا چیست دنیا از خدا غافل بدن چیست دنیا کیا ہے چیست دنیا دنیا کیا ہے دنیا وہ ہے از خدا غافل بدن دنیا وہ ہے جو تمہیں اللہ سے اور تمہارے پیدا کرنے والے سے غافل کرتی اس کا نام ہے دنیا بس اللہ سے غافل مت ہو فی نفسی ہی مال میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس مال میں خرابی ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی اسی لیے ایک مردبہ کاتب صلاح الدین سے بھی دامت برکا دوم العالیہ کی کھانگا میں جانا ہوا تو وہاں دیکھا میں نے سامنے ایک تختی لگی ہوئی تھی اس پہ لکھا تھا از یاد خدا غافل مباش اہل اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ہر موڑ پر ہر قدم پر اللہ کی یاد کراتے ہیں از یاد خدا یعنی خدا کی یاد سے غافل مباش کبھی غافل نہیں ہے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا یہی اس بڑی رات کا پیغام ہے اس بڑی رات کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں صرف خانہ پینا صرف ایاشیہ جلسے جلوس نہیں اس رات کے اندر تو موت کو یاد کرنا ہے آخرت کی زندگی کو یاد کرنا ہے ہماری کوتاہیوں کو یاد کرنا ہے کوتاہیوں کو یاد کر کر اللہ سے اسے مٹوانا ہے اپنے رجیشتر میں سے معاف کروانا ہے کیا ہم یوں سمجھتے ہیں ہم نے جھوٹ بول لیا اللہ نہیں جانتے ہم نے حسد کر لیا اللہ نہیں جانتے ہم نے ریبت کر لیا بدنظری کر لیا اللہ نہیں جانتے آنکھوں کی خیانت کو بھی رب زلجلال جانتا ہے جو ظاہری ہیں اور باطن میں جو تمہارے قلب میں جو تمہارے دل میں جو تمہارے سینے کی چہار دیواری میں چھپا ہوا ہے اندر جو مکاریاں ہیں اس پر بھی اللہ رب العزت خوب واقف ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ السُّدُورِ اللہ رب العزت ہر چیز سے واقعی ہوا ہے یہاں تک کہ اللہ حسان کے کتنا قریب ہے بتاؤں ارے میں جا بتاؤں قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُوا مَا دُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ مَرِيدِ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے ہمارے گلے کے اندر جو مین نس ہے اس سے بھی زیادہ ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے پھر ہم کس جو ہے غلط کے اندر سو رہے ہیں ہم کس خمار میں ہیں کہ اللہ رب العزت روز محشر ہمارے کرتوتوں کو اور ہمارے کالے چھٹوں کو نہیں کھولے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کالے کارنا میں اور کالے کرتوت اللہ روز محشر نہ کھولے تو اس رات کو کام کی رات بنا لو اس رات کو اپنے گناہوں کی معافی کی رات بنا لو اس رات کو ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے ایسی رات بنا لو تب جا کر کام بنے گا تب جا کر یہ بڑی رات بڑی رات تمہارے حق میں کہلانے کے قابل رہے ہیں ورنہ بڑی رات ہے تو کہیں آئی کہیں چلی گئی کہیں لوگ آئے کہیں لوگ چلے گئے لیکن ہمارا حال جو قطورہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ کامیابی کس چیز کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا مولانا اتنا بیان کر رہے ہیں تو ذرا بتاؤ بھی دوسرے اب ہمیں کرنا کیا ہے میں کیا کہوں گا خود تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کہے کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے یعنی کلام اللہ کے ذریعے کئی قوموں کو غروج بخشا ہے اور اس کی ناقدری کرنے پر کئی قوموں کو زوال بزر کرتی اس کتاب پر عمل کرو اس کتاب میں ہمیں زندگی کا ایک ایک مرحلہ کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم ہے احادیث مبارکہ میں زندگی کا ایک ایک جز اور زندگی کا ایک ایک کام کیسے کرنا ہے اس کی تعلیم قرآن کو سمجھنا ہے تاجدار مدینہ کو دیکھو اور تاجدار مدینہ کی زندگی کو دیکھنا ہے قرآن کو اٹھا لو ایک دوسرے کا مطالعہ کرو کہ قرآن سمجھ میں آدھا چلا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ میں آدھی چلی جائے اسی پر بھی کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہیں کیوں چاند میں کھوئے ہو اور علجے ہو ستاروں میں اور آقا کو میرے ڈھوڑو قرآن کے پاروں میں اور دھوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں یہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی یہ ہے بڑی رات کا پیغام یہی ہے یہ بڑی رات کا پیغام یہی ہے کہ تم قرآن کے مطابق اور سرکار کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گشاو بڑی رات کا پیغام یہ نہیں کہ جلسے جلوس کرو بڑی رات کا پیغام دے کے چلانا نہیں ہے بڑی رات کا پیغام قبرستان میں جمع غفر کو جو ہے جانا نہیں ہے بڑی رات کا پیغام مسجد کے بینبروں میں حراب کے اندر لائٹنگز کر کر کے مسجدوں کو سجانا نہیں گھروں میں رنگ روگن کروانا نہیں بڑی رات تو ہمیں احساس دلاتی ہے موت کا بڑی رات تو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ کل اٹھ کر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارے ہیں قرآن و حدیث میں زندگی کا حل موجود ہے کوئی ٹینشن آتا ہے ہم خلاف شرا کام کر بیٹھتے ہیں ارے بھائی جب کبھی کوئی ٹینشن آیا جب کبھی کوئی مصیبت آئی تو قرآن میں اور حدیث میں اس کا حل تلاس کر رہا ہے ٹینشن آتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کوئی بھی ٹینشن ہو مصیبت ہو اس کا ورد کرتے چلے جائے اللہ نے چاہا تو انشاء اللہ اس ٹینشن کا اس لم کا ازالہ تمہاری طبیعت سے ہوتا چلا جائے گا پڑھتے رہیے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لیکن اس پر ہمیں یقین بھی ہو ہم پڑھتے تو ہے قرآن کی آیت کو پڑھ پڑھ کر دم تو کرتے لیکن دل میں ہی ہوتا ہے اس سے کیا پائدہ ہوگی تو پھر کیسے پائدہ ہوگی اس پر ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بھی مضبوط رکھنا ہے ہم بڑی رات کو مانتے ہیں حدیث میں ہیں تو میتھا میتھا ہب ہب ورکڑ ورکڑ ورثو تھو جہاں جلسے جلو سے اسے مانتے ہیں اور یہاں کہا گیا کہ یہ ٹینشن کا یہ علاج ہے اب جب پڑھنے کو کہا گیا پڑھنے تیار نہیں ہے بطلاؤں قرآن کے اندر سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ ہے ایسی سورت ہے جس کے کئی نام مفسرین نے ذکر کیے گئے مفسرین نے ذکر کیے ہیں اس میں ایک بڑا مجھول نام ہے سورت الشفاء اس کا نام سورت الشفاء رکھا گیا کہ کوئی بھی تکلیف ہو کیسی بھی طبیعت خراب ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس اس عقیدے سے اور اس یقین سے اگر ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ بیماری دور دور تک نہیں بٹھ گئے ارے ہم عمل تو کر کے دیکھیں اور خاص آج کل ہمیں کسی چیز کی اگر ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کیونکہ آج کل مسلمانوں کے خلاف جو سازیشیں کی جارہی ہیں جو پروپیگنڈے کیے جارہے ہیں تو اس رات کے اندر ہم اللہ سے حسن اخلاق کو بھی پانے ہیں اللہ سے اچھے اخلاق کو طلب کریں اخلاق انسان پر کیسا اثر کرتے ایک واقعہ سوانا سیدنا شاہدہ اللہ بخاری رحمت اللہ کسی جلسے کے موقع پر پہنچیں جلسے سے فراغت کے بعد جہاں اکل و شرب کا انتظام کیا گیا تھا کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تھا سب موجود ہیں دوسری اقوام کے لوگ بھی موجود ہیں غیر مسلم لوگ بھی موجود ہیں جب حضرت دستر خان پر بیٹھے دیکھا ایک شخص دور کھڑا ہے پوچھا وہ کون ہے تو غیر مسلم تھا اور اس کا تعارب کرایا گیا کہ ہمارے برادران وطن میں ایک سماج وہ ہے جن کو دلیت کہا جاتا ہے اور ان کو اچھوچ سمجھتے ہیں وہ لوگ یہاں تک کہ اگر وہ کسی کو چھولے تو وہ لوگ نہا لیتے ہیں اس کو اتنا منہور سمجھتے ہیں حضرت نے اسے کہا آ جاؤ میرے ساتھ کھانے پڑھ جائیں یہ اخلاق بتلا رہا ہوں ہمارا عقابد اور صلحہ کے اخلاق کیا گیا وہ نہیں آ رہا ہے حضرت نے کہا آ جاؤ بھائی میں نہیں آ ساتھ میں کہا آنے لوگ حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے آپ کو آنا ہے میرے ساتھ چلی اسے لے کر آ گئے بازو میں بیٹھا ہے اب وہ بیٹھے تو بیٹھ گیا حضرت کے اسرار پر اب حضرت نے کہا کھاؤ کھا نہیں پھر کہا رہے بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں کھاؤ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں تو کہا حضرت میری کہاں وقت کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا بھی یہ تو آپ نے بیٹھا لی آپ نے کھانے کی جسارت نہیں میری جرعت اور میری حمد نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھاؤ ہو میں کہا가 آپ لوگ کہاں میں کہاں حضرت تھیرا میں دلیب تھیرا حری целی تھیرا آپ کے ساتھ کسے بیٹھ کر کھانے دیکھئے یہاں اخلاق بدلا رہے سیدنا شاہدہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے لکمہ بنایا اور اس دلیت کے جس کو اچھوت مانا جاتا ہے اسی کی برادری میں سیدنا شاہدہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام کے اور اتنے پکے پائے کے اور بڑے پائے کے آدمی اپنے ہاتھ سے اس دلیت کو لکمہ دے اب جب لکمہ دیا اس دلیت کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری ہے پھر آنسو جاری ہے حضرت نے دوسرا لکمہ بنایا دوسرا لکمہ رجھ کے لے رہا ہے سسکیاں بر رہا ہے دوسرا لکمہ حضرت نے کہا کھاؤ دوسرا لکمہ اسے کھلایا کہا حضرت سے آج تک ایسا معاملہ کہیں نہیں دیکھتا حضرت کے اخلاق کو جوش آیا اور یہ اخلاق کی تعلق کس نے دی ہے بیچ میں واقعے کو توڑ کر سرکار کے زمانے میں ہم چلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے اسلام میں جب دعوت دینا شروع کیا تو روحسائے عرب نے اور سرداران مکہ نے اور مکہ کے چودریوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ اگر یہ غریبوں کو اور کم تر لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا لے تو ہم ان کے پاس آنے کے لئے اور بیٹھنے کے لئے تیارے سرکار نے فرمایا کہ اس کی بالکل اجازت نہیں آ کے بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو کم تر لوگوں کو اور کم مال والے لوگوں کو اپنے سے سرکار نے دور نہیں کیا سیدنا شاہدہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی طرز عمل کو اپنایا اور یہاں دلیت کو جو ہے لکمے پہ لکمے دے رہے ہیں اور جب اس نے کہا کہ آپ کیسے با اخلاق آدمی ہیں آپ کتنی اوسعہ میں ذرپی رکھتے ہیں آپ کتنے اچھی آدمی ہیں ان کی سمن اخلاق کو جوش آیا جب دیسرا لکمہ دیا تو آدھا اس کے موں میں رکھا اور اس کا بچا ہوا آدھا خود نے کھایا اس لیے کہ شرع عقائد النصفیہ جو کتاب پڑھائی جاتی عقائد کے باب نے اس میں انسان کا جھوٹا کوئی بھی ہو پھر وہ پاک لکھائے اللہ یہ کہ اس نے نشاہ نہ کیا ہو اگر نشاہ مسلمان نے کیا تو اس کا جھوٹا بھی نہ پاک ہے بہرحال یہاں عقائد کی بحث نہیں ہے عرض کر رہا تھا کہ آدھا لکمہ اسے دیا اور آدھا خود تناور پرما گئے اب وہ اس کرم کی اور اس حسن اخلاق کی تاب نہ لا سکا اور اٹھ کر چلا گیا اور دوسرے دن اپنے ساری فہمینے کو لے کر حضرت کے دربار میں آیا اور دربار میں آ کر کہ جو ہے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ کہ جس دین کو لانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماننے والا اس کا پیروکار اس کا امتی اتنا باخلاق ہو سکتا ہے تو وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنی اچھی تعلیمات کا دینے والا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ایسی تربیت ہے سرکار نے صحابہ کی تربیت کی اور اس طرز عمل کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہے سرکار گھر میں کیسی تربیت کرتے یہ حدیث یاد آ رہی سرکار کے یہاں پرورش میں تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک مرتبہ سرکار کے رستر خان پر بیٹھ گئے بچے تھے ابھی بچے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے مولانا ابھی چلنا دو ابھی بچہ ہے ابھی چلنا دو یہاں سے مہاراس کا ہائیوے بنا رہا ہے بنانے دو یہاں سے بساول کا جو ہے ایکسپریس میں بنا رہا ہے بنانے دو بال جیسے کاٹا ہے کاٹنے دو اسے ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے دیکھئے سرکار نے یہاں نہیں فرمایا اور سرکار نے نہیں سوچا کہ ام سلمہ کو برا لگے گا جب دستر خان پر ہیں ام سلمہ کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان سے غلطی ہوئی کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کا نام لیے بنا کھانا کا فوراں سرکار نے ہاتھ پکڑ لیے اور یہ نہیں سوچا کہ ام سلمہ کو برا لگے گا کیا فرمایا سرکار نے سم اللہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو قلب امینی کا و قلب ام ام ایلی اپنے دانے ہاتھ سے کھایا کرو اور اگر ایک جسم کا کھانا ہے تو اپنے سامنے کی طرف سے کھایا کرو یہ سرکار نے اپنے گرانے کی تربیہ کی یہی پندرہ شابان کا پیغام ہے یہی اسی رات کا پیغام ہے اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا کر اس طرح سے جس طرح سے نبی نے زندگی گزاری ہے نبی کے ماننے والوں نے زندگی گزاری ہے صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے اس طرح سے زندگی گزارنے والے بن جائے ہیں یہ کوئی خاص موقع نہیں اس رات کے اندر احساس دلایا جاتا ہے ابھارا جاتا ہے کتاب اللہ پر اور اتباع رسول پر کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بناوے اور کیسے ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بناوے اور اللہ رب العزت انسان کی ایک چیز سے بڑے خوش ہوتے ہیں اس رات میں جب انسان توبہ طلب کرتا ہے اور وہی میں نے کہا تھا نا فریشتوں کو اعتراض ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَقَدْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَعْفِرُ لَهُ کہ وہ جانتا تو ہے میلے فریشتوں کہ اگر معاف کرنے والا کوئی ہے تو وہ میں ہوں میرا علاوہ اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا اسی بھی نہ پرتو اسے معاف کرتا کیسی آغوزاری ہونی چاہیے اس رات میں اور کیسے اللہ سے مناجات ہونی چاہیے الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا جوہے اس مناجات کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بات پہ انشاءاللہ ختم کریں ایسی آغوزاری ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا کہے الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا اور اللہ سے کیسے زید سے مانگنا ہے ہم اپنے والد صاحب سے کیسے کہ گاری چاہیے آج رات میں ہوتل میں جانا ہے سائیکل چاہیے موبائل چاہیے الہی بتا چھوڑ سرگار تیری کہاں جائے یہ بندلہ چار تیرا اللہ سے کوئی بنگلہ مانگتا ہے کوئی موٹر گاڑی مانگتا ہے دنیا کا اصول ہے بنگلہ موٹر گاڑی مانگنے کسی جو ہے مالک سے کسی بادشاہ سے وہ منت مانگو بادشاہ کو کہو جو میرا ہو جائے اللہ سے ہمیں کیا کہنا ہے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے ہوں یارب طلبگار تیرا گناہوں کا کیسا اقرار ہو گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یارب مجھے چاہیے میرا حمد سیار تیرا امید کیسی ہونی چاہیے بچے کا نہ کچھ نقد عیسیاں سے میرا لگے گا جو بخشش کا بازار تیرا کرم مانگو اللہ سے کرم کی جیوں سے دن بھی میرے الہی لگے جب کہ رحمت کا بازار تیرا ہمارا اللہ کا کیسا تعلق ہونا جائیے تو میرا میں تیرا میں تیرا تو میرا تیرا فضل میرا میرا کار تیرا اللہ اللہ شعفی بھی ہر بیماری سے شفا دینے والا ہے کیا کہتا ہے شاہیے مرض لا دواء کی دواء کی سے چاہوں جو شعفی ہے میرا میں بیمار تیرا غم نہیں کرنا ہے کہا نہیں ایمان کس جیس کا نام ہے مل ایمان ایمان امید اور خوف کے درمیان کی جیس کا نام ہے ہڈا غم رک امید امداد حق سے تجھے کیا ہے غم رب ہے غم خار دیرا بس اسی رات کے اندر اللہ رب العزت سے ایسی مناجات ہو آہوزاری ہو اور اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرے توبہ کرے اللہ سے ایک ایک ہم اپنے کردودوں کو معاف کروالے اور آئندہ ان تمام چیزوں کے نہ کرنے کا پکہ اور بختہ ارادہ کرے اور جو پانچ لوگ بیان کیے گئے شرک کرنے والا ماں باپ کا نا فرمان نشا کرنے والا حسد کینا اور بغض و عداوت رکھنے والا اور متکبر ہم تھرمومیٹر سے معاف لے کہ کیا ہم ان پانچ لوگوں میں سے تو نہیں اللہ سے معافی مانگے اگر ہم ان پانچ لوگوں میں سے ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تو چاہتا یہ کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں لیکن ہم معاف کروانا نہیں چاہتے سچی اور پکی توبہ کرے آج ہی اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم اس بات کا پکہ آہد کرے کہ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ہم اپنے روحِ رب کو منا لیں گے ہم جو ہے اللہ ناراض ہو گیا اسے منا لیں گے تب جا کر ہماری یہ مہنفل اور مجلس کامیاب اور کامرانی کے درجے کو پہنچے گی ورنہ ہمارا اور آپ کا بیٹنا ایسا ہی ہوں گا جیسا ہم ہم مجالس تدر بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت اس جو ہے بڑی رات کی ہمیں خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور جو ہے آنے والے بڑے بابرکت مہینے کی جس کا نام رمضان المبارک ہے قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین چند اشار سنا دیتا ہے جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے شاید کہتا ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سب کرم سے نوازیں جاتے ہیں سب کرم سے نوازیں جاتے ہیں یہ خدا ہوتا ہے یہ سرکار کی زندگی کو جب ہم سنتے ہیں اللہ کے اصول کو بھی سنو نماز کے لئے آج ہم کبھی کبھی قبل رخ جو کھڑا ہوا کبھی قبل رخ جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا تیرا اپنی پس دیگی شرم گئے اور تیری رفع دو کا خیال ہے مگر اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوخ وصال ہے مجھے اپنی باشدی کی شرم گئے آخری شرم سوال تکبیر تو اب ہوتی ہے مسجد کی فضا میں یہ انور تکبیر تو اب ہوتی ہے مسجد کی فضا میں یہ انور من اپنا پرانا پا پی گئے برسوں میں نماز بن نہ سکا تکبیر تو آج بھی ہو رہی ہے مسجد کی فضا میں لیکن ہمارا دل تو وہی کی وہی ہے ہم کہا نماز وں پر گامزن ہیں کہا نماز وں کی ہماری پابندی ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ملک الدوفیق عطا فرماؤے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ والدیں دعا کے لئے یہ خط موصول ہوا رزوانہ بہن پروی افتر شہناز بہن رخصانہ اللہ انکو مکمل شفا اتا فرماؤ والشفا کامل عجلا دائما مستمر اتا فرماؤ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ و بحمد و دبار اسمك و تعالی جد و لا اله غیر آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقناع عذاب النار وقناع عذاب القبر وقناع عذاب الحج وقناع عذاب الدین وحشرنا يوم القیامة مع المتقین مع الابرار يا عزیز يا غفار برحمتك نستغیث لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلق الميعاد يا فاطر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحجن بالصالحين اللہ هم انا نسلق علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل دا وأعمالا متقبلا وجسما عاملا ولسانا زاكرا وقلبا زاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وزوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت فتقبل اللہ منا یا رب العالمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں خطاکار مجرم ہیں اے اللہ دردر کی ٹھوکریں کھا کر تیرے دربار پہ آئے ہیں اگر تو نے بھی اپنے دربار سے دھدکار دیا تو بتا دوسرا کوئی در ہے جہاں جا کر ہم بھی مانگیں گے بتا دوسرا کوئی دروازہ ہے جہاں جا کر ہم گڑ گڑائیں گے بتا دوسری کوئی چوکڑے جہاں جا کر ہم اپنا ماتہ رکڑے گے بتا دوسری کوئی دہلیز ہے جہاں جا کر ہم اپنے دکھڑے سنائیں گے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ کو معاف کر دے اے اللہ آپ کا درگزر کا آفیت کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اس رات کو تُو نے ہی تو بلا بنایا ہے اے اللہ اس رات کو تُو نے ہی تو بلا بلایا ہے اے اللہ اس رات میں تُو ہی کہتا ہے اے حلم مصابر اے اللہ اس رات میں تیرا ہی اعلان ہے اے حلم مصابر اے اللہ اس رات میں تُو ہی مغرب سے آسمان دنیا پر آتا ہے اسی مقصد سے آتا ہے کہ میرے گناہگار بندے آئیں گے خدورتوں سے بھرے ہوئے بندے آئیں گے نے انہیں پاک صاف کر کے گناہوں سے منقع کر کے بھیجوں گا اے اللہ اپنے مقصد میں پورا اترتے ہوں ہمیں معاف کر دے اے اللہ تُو نے معاف کر دیا تو تیری شان میں کوئی کبھی نہیں آئے گی ہم سے گندی نالی کے گندے کیلوں کی بگڑی بن جائے گی اے اللہ مجمع میں کوئی نوجوان ہے مجمع میں کوئی بچہ ہے مجمع میں کوئی بڑا ہے کسی کے ہاتھ کی لازلک میں اے اللہ کسی کی دلاج رکھ لے اے اللہ تجھے سپہت داڑی والے مہت مسئلے اے اللہ آج وہ بھی تیرے سامنے گر گر آ رہے اے اللہ سپہت داڑی والوں کے علاج رکھتے ہوئے ہم بنہگاروں پر رہا ہم کا معاملہ پرو اے اللہ میدان محشر کے ہونا کیوں سے حفاظت فرما اے اللہ والدین کے نا فرمانی کرنے سے حفاظت فرما اے اللہ روز محشر ومتاثر یوما ایوہ المسلمون کا اعلان کے مستحق بننے سے حفاظت فرما اے اللہ روز محشر ذکھ انہ کا انتہ العزیز کریم کہے جانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پکر نہ فرما ستاری کا معاملہ فرما جیسا دنیا میں تُو نے ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ فرمایا روز محشر بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجیو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جہاں میں قوسر کا فیالہ نصیب فرما دیجیو اے اللہ جنت کے آٹھوں دروازے اہلن وسائلن کی پکار پکار رہے ہو اور آٹھوں دروازوں سے ہمارا نام لیا جا رہا ہو ایسی شکلیں پیدا فرما دیجیو اے اللہ ایسے عمال تو نہیں لیکن اے اللہ تیری شان کریمی سے اور تیرے فصلے سے یہ بات بعید بھی نہیں کہ جنت کے آٹھوں دروازے ہمیں پکارے کہ آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آ جاؤ آ جاؤ رب حسل جلال نے تمہاری معافی کے فیصلے کر دیے تمہارے گناہوں کے فائر کو پھاڑ کر تمہاری معافی کا الٹی میٹم جاری کر دیا ہے آ جاؤ جنت الفردوس میں آ جاؤ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے کمرے میں آ جاؤ خوشحالی کے اندر آ جاؤ اللہ کی نعمتوں کے ایک سمندر میں گوتازن ہونے اے اللہ روز محشر جنت الفردوس کا مستحق بنائیو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیو اے اللہ خصوصاً امت مسلمہ عصر حاضر میں بہت پریشان ہیں عمالکم و امالکم ہمیں معلوم ہیں ہمارے جیسے عمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے لیکن اللہ تیرے مجرم ہم ان ظالموں کے مجرم نہیں اے اللہ ہم تیرے گنہگار ہیں ہم ان شیطانوں کے گنہگار نہیں لا تسلطاً علینا واللہ اے اللہ ان کے حوالے ہمیں نہ کرنا اے اللہ ان کے حوالے نہ کرنا اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ محمد الرسول اللہ کا واسطہ اے اللہ ان گنہوں کے ثالبین ہمیں نہ کرنا اے اللہ ہمارے مہاملہ تیرے ساتھ اردع قبور الرحیم معاف کر ان کے پروپوگنڈوں سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما حق کا بول بالا فرما باطل کا موں کالا فرما ہمارے اساد عزا مشاہی کی عمر میں برکت عطا فرما خصوصاً حضرت شیخ رشید احمد اجمیری دامت برکاہ دوم العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرما کر ان کا ساہہ ہم پر تعدیر قائم فرما کر ان کی جو حق ہے اس طرح سے قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اساد عزا کی عمروں میں برکت عطا فرما کر انہیں اس کا بہترین بدلہ عنایت فرما اے اللہ مسلمان روزی کی لائن سے بہت پریشان ہے اے اللہ روزیوں کے دروازوں کو کھول دے غیب سے رزد کے آنے کی سمیر پیدا فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما جو میرا مولا قید و بن کی سزائے بھگت رہے ہیں سعوبتوں میں ہیں ان کے بہار رکلنے کے اور ان کے خلاصی کے فیصلے فرما اے اللہ جو قرضوں کے بوشدلے دبے ہوئے ہیں خزانے غیب سے ان کی کفالت فرما اور قرضوں کی ادائی کی سبیل پیدا فرما اے اللہ جو پہ اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما اور جو اولاد والے ہیں اگر ان کے اولاد نا فرمان ہیں تو انہیں فرما برداری میں پلٹ کر ان کی آنکھوں کی ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا اے اللہ مجمع میں کس کے دل میں کیا کیا حاجت ہے کون کس کس قسم کے دکھڑوں کو لے کر آیا ہم تو نہیں جانتے ہیں لیکن تو تو خود ہی کہتا ہے کہ تو علیہ مجمع برداری صدور ہے تو تو خود ہی کہتا ہے کہ ماں تو فرس صدور کا حامی ہے تو اے اللہ اے اللہ ان دو آیتوں کی لاج رکھتے ہوئے سب کی جائز آجات اور دمنہ کو پورا فرما خصوصاً مسلمانوں کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما کر زندگی کے ہر شعبے میں کلام اللہ پر عمل کرنے کی اور اتباع رسول کی توفیق سعید عطا فرما اے اللہ اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس کی بھرپور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما تراوی کا پڑنا پڑانا آسان فرما قرآن کا سننا سنانا آسان فرما قرآن کو سینوں کے اندر پیوست فرما قرآن کا یاد کرنا آسان فرما قرآن کا سنانا آسان فرما مردے دم تک قرآن پرتے پرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے رہ گیا مقدر فرما اور دعا اپنے فضل کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفیل قبول اور منظور فرما بفضل سبحان ربکا رب العزت عمنا سفون سلام علی المرسلین والحمدللہ سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم